پاکستان کے یومِ ازادی پر امریکہ، برطانیہ اور چین سمیت دنیا بھر سے پاکستانی عوام کے نام تہنیتی پیغامات بھیجے گئے کراچی میں امریکی کونسل خانے کے عراقین نے جیوے جیوے پاکستان ملی نقمہ گاہ کر سماوان دیا ادھر گوگل نے بھی اپنا ڈوڑل پاکستانی پرچم کے رنگ میں رنگ دیا تفصیلات علی عباس کی اس ریپورٹ میں پاکستان کے اکھتر وے جشنِ ازادی پر دنیا بھر سے تہنیتی پیغامات بھیجے گئے پاکستان کے شہر کراچی میں امریکی کونسل خانے میں کونسل جنرل جان ویگنر نے امریکی اور پاکستانی عملے کے ہمراہ سبس ہلالی پرچموں کے ساتھ جیوے جیوے پاکستان کا نقمہ گایا اور کیک کاٹا امریکی کونسل خانے میں منقضہ تقریب میں پاکستان کی علاقائی زبانوں میں جشنِ ازادی مبارک کا پیغام دیا جبکہ خود کونسل جنرل نے اردو زبان میں جشنِ ازادی کا مبارک بات کا پیغام دیا پاکستان بھائی انڈباد تمام اہلِ وطن کو یومِ ازادی مبارک لانگ لیف پاکستان یومی ازادی مبارک تمام اہلِ وطن کو جشنِ ازادی مبارک مدھئی پاکستانیے کے آزادی جوڑی مبارک ہوئے تمام اہلِ وطن کو جشنِ ازادی مبارک ہپی انڈپینڈنس دے to all پاکستانیز سگلا پاکستانیوں نے یومِ ازادی مبارک جشنِ ازادی مبارک سب ان پاکستانین کے آزادی جو دہاروں مبارک پاکستان زندہ بات ادھر برطانوی ہائی کمیشنر تھامس ریف نے پاکستانی قوم کو یومِ آزادی پر ویڈیو پیغام میں اردو زبان میں جشنِ آزادی کی مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ پاکستان سے دوستی کا ایک خاص رشتہ بن گیا ہے یقین ہے پاکستان کا مستقبل شاندار ہے سب کو پاکستان کی سالگرہ مبارک ہو پاکستان زندہ بات السلام علیکم آج پاکستان کی اکتر بی سالگیرہ ہے اور میں بہت کشی سے آپ کو باتا ساتھوں کہ ان میں سے بارا سالوں سے میں پاکستان آرہم اور پانچ سال پاکستان میں رہ چکوکو اس دوران اس موک سے میرے ایک خاص دورستی برشتہ بن گیا ہے لیکن آج پاکستان میں مستقبل کی حوالی سے کہنا چاہتا ہوں مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا مستقبل بہت شاندار ہے اور برطانیہ کی حکومت اور عوام آپ کے ساتھ مل کر اس کو مزید بہتر بنانے میں آپ کا پورا ساتھ دیں گے آپ سب کو پاکستان کی سالگرہ مبارک ہو پاکستان زندہ بات امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے رکن جے لوئی اور چیئرمین امریکی امور خارجہ کمیٹی ایڈ رائس اور جنوبی ایشیا کے لیے امریکی امور خارجہ کمیٹی کے رکن بریٹ شرمین کا یوم پاکستان پر پیغام میں کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا کے استقام امریکی مفادات کے لیے پاکستان کی پولیسی اہمیت رکھتی ہے بیجنگ میں پاکستانی سفیر مسعود خالد نے قومی تنانی کی دھن پر سبس ہلالی پرچم لہرائیا امریکی میں پاکستانی سفیر علی جہانگیر صدیقی نے اپنے پیغام میں کہا کہ یوم ازادی کا آغاز ہم اباؤ اچداد کی قربانیوں کی یاد سے کرتے ہیں آج اس یاد دہانی کا دن ہے کہ ہم کتنا آگے بڑھ چکے ہیں مستقبل میں ہمیں کہاں آگے جانا ہے ادھر گوگل نے بھی پاکستان کے 71 یوم ازادی کے موقع پر پاکستانیوں کے جشن میں حصہ ڈالتے ہوئے اپنا ڈوڈل پاکستانی پرچم کے رنگوں میں رنگ دیا گوگل کی ویب سائٹ پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈوڈل پر سبس ہلالی پرچم پوری آبوتاب کے ساتھ لہراتا نظر آ رہا ہے علی ابباس وائس آف ساؤت ایشیا